موسیقی ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین ایک نئی حکومت جس کا دعویٰ ہے کہ وہ اسٹیٹس کو کو توڑ کے آئی ہے وہ حکومت اور اس حکومت کا آتے ہی دعوت ہے کہ وہ سو دن میں اپنی کارکردگی کا عوام کو اعتماد ملے گی اور آج سو دن کی کارکردگی پر پرائیم منسٹر نے عوام کو اعتماد میں لیا اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ تقریباً اس حکومت میں چوبیس فیڈرل منسٹر ہیں چوبیس فیڈرل منسٹر ہیں چھے سٹیٹ منسٹر ہیں چار ایڈوائزر ہیں اور چھے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں تو اور خاص طرح پر پنجاب میں ان کی حکومت ہے کے پی کے میں ان کی حکومت ہے اور بلوچستان میں ان کی اتحادی حکومت ہے تو یہ سو دن کی کارکردگی ان تمام منسٹروں کے حوالے سے سپیشل اسسٹنٹس، ایڈوائزر، منسٹرز اور حکومتوں کے حوالے سے یہ پرگرام تھا حالکہ انہیں کہا کہ جی جو صوبوں کی حکومتوں کی کارکردگی ہے وہ شاید ایک سے دو ہفتے دو ہفتے بعد پیش کی جائے گی اب یہاں پر سوال یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک ایسی حکومت جو پہلی دفعہ پاکستان میں آئی اور کہا یہ جاتا ہے کہ سو دن جو ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے ایک ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے اس میں کارکردگی کا تعیون بہت مشکل کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے یہ کسی بھی حکومت کا احتساب کا حصہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن کیونکہ حکومت نے خود یہ پیشکش کی تھی اور ایکسپیکٹیشن حوام کا بھی انہوں نے بڑھایا اور اپوزیشنز کو بھی یہ موقع دیا کہ وہ ان سو دنوں کے حوالے سے ان کی کارکردگی کے اوپر اپنی جو بھی ریپورٹ ہے وہ بھی دے سکے تو اس صورتحال میں کیا واقعی سو دن کے اندر موجودہ حکومت نے آج کی جو اسٹیٹمنٹس تھی اس میں انہوں نے اہم پالیسیز اہم پلان جو آپ کے پرائیٹیز ہیں جو اس ملک کے لیے اہم ایشیوز کے اوپر اور جو اہم ڈیریکشنز ہے کیا وہ دیا یا نہیں دیا کیا واقعی عوام اس سو دن کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر جو پرائیم منسٹرز نے دیا آج کے وہ انہوں نے اہوام اعتماد کریں گے اور کیا اپوزیشن مطمئن ہوئی ہے اسی ایشیو پہ ہم آج بات کریں گے اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعرف کرائیتا ہوں میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر خوشبک شجاہ صاحبہ متحدہ قومی من پاکستان سے تعلق ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا میرے ساتھ ہیں افتخار درانی صاحب معامل خصوصی وزیراعظم برائے میڈیا سربراہ مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا مائزہ حمید صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ ایمینے ہیں مسلم لیگ نون کی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پلوشہ خان پاکستان پیروس پارٹی سے تعلق رہنمائے ہیں سینئر رہنمائے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ جوائن کیا میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں مائزہ حمید کی طرف آ جاتا ہوں یعنی پی ایمینے کی اس وقت اہمینے ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سو دن کی کار کردگی پہ جو پرائم منسٹر نے اور یہ جو استعمال ہوا جو جو بھی سٹیٹمنٹ ہوا آپ کس حد تک اس سے مطمئن ہیں کہ کن ایشیوز کے اوپر انہوں نے پالنگ پالسی دی پلاننگ دی کچھ ڈائریکشن دیا کوئی پریارٹی سیٹ کی اور یہ سو دنوں کو ضرور یاد رکھئے گا کہ کسی حکومت کے لیے اس سو دن میں کیا دیا جا سکتا ہے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر دانش تینکیو فر انوائٹنگ می پہلی بات تو یہ ہے کہ انیکسپیکٹڈ قسم کی جو امید نے لوگوں کو ان کے اندر انسٹیل کی عمام کو کہا گیا کہ ہم ہم آتیس سوال سو ست دنوں میں کچھ کا کچھ کر دیں گے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا ریلسٹکلی سپیکنگ ان کی اپوزیشن تھی حکومت میں تھے جو بار بار کہتے ہیں ہم حکومت میں ہی نہیں تھے ایک صوبے میں حکومت میں بھی تھے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایکسپیرینس نہیں تھا بات یہ ہے کہ جی اگر آپ ان کا کوئی ان کا ایڈ بھی آج آیا ہے جس کے جو بلکل خالی ہے صرف ایک وائٹ پیپر ہے اور اس پر لکھا ہوئے work in progress so i feel کہ اگر آپ نے آپ اپوزیشن میں تھے اور آپ نے کہا کہ ہم ہنڈرڈ ڈیز میں تبدیلی لائیں گے تو پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم shadow cabinet بنائیں گے جس میں آپ کے major جو آپ کے ابھی اردگرد بیٹھے ہوئے ایٹی ایمز یا جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں وہ آپ کو policy بتائیں گے وہ آپ کو policy implement کر کے دکھائیں گے یا initial stages جو ہیں policy کی ان کو جو ہے وہ جو ہے اس کو implementation stage پہ لے آئیں گے اب ہم یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگردی بڑھ رہی ہے کیا دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے کیا دیکھ رہے ہیں کہ foreign policy میں جو ہے پہلے کہا گیا کہ ہم helicopter یا جہاز استعمال نہیں کریں گے اب ہم ایڈوائز لے کے جو ہے کسی کی جو ہے وہ بھی جہاز بھی استعمال کر رہے ہیں ابھی آپ نے ایک چیز منشن کی کہ عوام کو انہوں نے اعتماد میں لیا چائنہ گئے سعودی عربیہ گئے انہوں نے parliament کو دیکھیں parliament ایک ایسا ادارہ ہے جو عوامی نمائندے وہاں بیٹھتے ہیں اگر آپ ان کو بریفنگ نہیں دے رہے تو آپ عوام کو بریفنگ نہیں دے رہے foreign policy پہ اگر آپ کل کل جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ کرتا جو بھی foreign policy کا ایک حصہ تھا اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شیری مہداری صاحبہ نے on the floor of the house کہا تھا کہ میاں محمد نماز شریف صاحب ہمیں foreign policy پہ بریف نہیں کرتے انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا وہ جو کشمیر میں killingز ہوئی ہیں ان کو highlight نہیں کیا گیا وہ جو ہے مودی کے یار ہیں ان کے کوئی business interests ہیں سب کچھ ہم پہ blame کیا گیا آج وہ ہی کام جب عمران خان کرنے جا رہے ہیں تو ان کے لئے سب تعلیاں بجا رہے ہیں تو جب prime minister کا vision former prime minister کا یہ vision تھا اس وقت اس کا مزاق اڑایا جا رہا تھا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کامیابی کوئی نہیں ہے لیکن ہم انتظار میں ہیں جس طرح work in progress کا جا رہا ہے تو ہم اسی انتظار میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تک کچھ کوئی عام غریب آدمی جو ہے وہ بھی کسی قسم کا relief نہیں لے سکا ٹھیک ہے میں ذرا بفتخار دورانی صاحب کے طرف پہلے آ جاتا ہوں اپنے دوسرے مہمانوں کے طرف آنے کے لئے سر تقریباً چوبیس فیٹل منسٹری ہے چھے سٹیٹ منسٹری ہے ایڈوائزر چار ہیں اسپیشل اسسسٹنٹ چھے ہیں تو آج کی جو گفتگو ہوئی جتنا تھوڑا بہت ہم سمجھیں باقی آپ ہمیں ضرور سمجھائیے کہ غربت پہ بڑی زبردست بات کی گئی کرپشنز پہ بہت زبردست بات کی گئی ٹورزم پہ بہت اچھی بات ہوئی وزارت قانون کے حوالے سے قانون بنانے کے حوالے سے بڑی اچھی بات ہوئی فورن پالیسی بھی کافی حد تک سمجھ میں آئی ایکانومی بھی کافی حد تک سمجھ میں آئی لیکن جو باقی منسٹری ہے جس میں ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے انفارمیشن ہے پاور ہے شپنگ ہے وارٹر ہے ریوینیو ہے ریلوے ہے اس میں ایک ایک لفظ کہہ کر آگے بڑھ گئے تو کیا کہیں گے سر اس کے اوپر کوئی واضح پالیسی پلاننگ پریارٹیز ڈیریکشنز کچھ تھی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پہلی تو بات یہ ہے جو بسکر اکرائم اس کے ملیق نواز کی سمجھ سے بالہ تر بات وہ میں بڑا کلیر لی ان کو سننے کے بعد کہہ سکتا ہوں جو وہ جو گفتو فرما رہے تھے وہ اس معاشرے پہ بات کر رہے تھے وہ معاشرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ معاشرے رحم اور احساس پہ بنتے ہیں رحم اور احساس کس کا تھا غریب کا تھا نادار کا تھا یتیم کا تھا بیواؤں کا تھا اس کے لیے سوچ رہے تھے اگر آج آپ وزیرعظم کی سپیچ دیکھیں تو انہوں نے پورا فوکس جو تھا وہ اس پہ رکھا ہوا تھا جو انکلکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں معاشرے میں بتانا چاہ رہے ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا انہوں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں ہے ان کا کام ہے اقتدار میں آنا اور مزے لوڑنا انہوں نے اپنی مثال قائم کی اور کہا کہ سب سے پہلے میں نے اپنا احتساب کے لیے اور اپنا بجٹ کٹ ڈاؤن کیا اس لیے تاکہ میں احساس کر سکوں اس غریب بندے کا جو ٹیکس دے رہے تنخواہ دار بندہ اس پہ میں یشی نہ کروں یہ وہ مین کور میسج تھا پھر دوسرا میں جواب پہ آپ کی دیواب کی طرف آتا ہوں یہ وہ کور میسج ہے جو دینا چاہ رہے ہیں کہ عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے کا احساس کریں تاکہ لوگ ٹیکس دینا شروع کریں اس ریاست کا تاکہ یہ جو لوگ جو انہوں نے بجٹ بنایا ہے پچھتا بجٹ بتایا ہے جس میں انہوں نے ڈیڑھ ٹریلین روپیہ کہا ہے کہ یہ نہیں بتایا کہاں سے آئے گا یہ جو اتنی چی تقریر کر رہی ہیں مائزہ بھی بیٹھ کے کہہ رہی تھیں یہ بتایا انہوں نے بجٹ کے ڈاکومنٹ میں کیا دکھایا تھا کہ یہ نو ارب ڈالر جو انہوں نے پے کرنے کہاں سے کرنے ہیں ان کے ڈاکومنٹس میں کہہ سکتے ہیں انہوں نے بتایا نہیں ہے ابھی گفتگو کرنا چھوڑ دیں ہم نے چالیس سال ان کو دیکھ دیا ہے ابھی یہ معاشرہ رحم کی اوپر احساس کی اوپر قائم ہو رہا ہے جس میں غریب بندے کی اوپر سوچا جا رہا ہے ابھی جو آپ کا سوال تھا دیکھیں یہ ہمارا ہولیسٹک پلان تھا ہنڈر ڈیز کا جو کہ الیون پوائنٹ ایجنڈا 29 اپریل کی سپیش سے نکلا پھر کام کیا گیا آج آپ کی جنرل ڈریکشن بتائی گئی کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں جو انڈویجول وزارتیں ہیں ان کی اپنی پرفارمنس ہے وہ اپنے بالکل بجا فرمایا ہے اس کی ہے کمیونیکیشن کیوبر مراد سعید صاحب نے پریزنٹیشن کر دی ہے ایجوکیشن کیوبر پریزنٹیشن ہوگی ہے اسی طرح فورن افیرز ہو گیا میری ٹائم افیرز ہو گیا ہے ڈیفینس کے ہو گیا جتنی وزارتیں ہیں وزیر اپنا اپنا پریزنٹ کریں گے اور اس کے بعد سو دن پورے ہو جائیں گے صوبوں کے یعنی پنجاب کا اور خیبر پختون خواہ کا وہ اپنی اسی طرح وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے انہیں نے کیا کیا اور اس کے بعد آج ہم نے کمیٹ کیا 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 راک صاحب ہم نے کہا ہم سال میں دو دفعہ اپنی پرفارمنس عواب کو دیا کریں گے ہم سو دن کے بعد یہ نہیں کہا کہ بھی ہم سو جائیں گے ہم نے کہا سو دن کا جو پلان ہے یہ ڈریکشن سیٹ ہوگی ہے اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے چھ ماہ بعد پھر سال بعد اور بتائیں گے ہر سال دو دفعہ ہم حاضر ہوں گے عوام کے سامنے کہ یہ ہم نے کہا ہم بھول نہیں گئے ہیں ہم نے جو کہا ہے ہم سٹینڈ بائی کرتے ہیں جو کہا ہے اور ہم کر رہے ہیں اس طرح اس ڈریکشن کی طرف جا رہے ہیں تو یہ پریزنٹیشن آپ جل دیکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں جناب پلوشاہ کتنے پا جاتا ہوں میرے پاس پیٹھی ہوئی ہیں میں ان کے پاس آخری میں جاتا ہوں کنکلوجن کر کے اس پورے سٹیٹمنٹ میں ایک چیز تو بڑے واضح طور پر نظر آئی ہے کہ ملک کا وزیراعظم عام آدمی کے مسائل سے پوری طرح واقف ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا لیکن کیا آپ کو کوئی اہم پالیسی نظر آئی اہم پلاننگ نظر آئی اہم ڈائریکشن نظر آیا اس سو دن کی کارکرتگی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب دراصل اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ کو انٹرنلی قوم کیسے دیکھ رہی ہے اور آپ کی پرفارمنس کو کیسے دیکھ رہی ہے اور دوسرا بین الاقوامی طور پر آپ کی جو ہے وہ کیا ایک امپریشن جا رہے ہیں اب اس وقت جو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہے گیس اور بڈلی کی قیمتیں ہیں ملک میں مہگائی کا طوفان ہے انٹرنل انسٹیبلیٹی ہے اس سے بہت سے پروگراموں میں ہم نے بات کر لی رہا اس کو میں ابھی ٹچ نہیں کروں گی میں فی الحال آپ کو یہ کہوں گی کہ آج کی تقریر خیر مجھے سننے کا ان کا بھی موقع نہیں ملا لیکن انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ ان کو یہ لگا کہ وہ ظلم جب دیکھتے ہیں ٹیلیویجن پر تو ان کی بیگم صاحبہ انہیں کہتی ہیں کہ وہ وزیراعظم ہے دیکھئے جو وزیراعظم ہوتا ہے اس کے نیچے اس ریاست کے تمام ادارے ہوتے ہیں اور ریاستی ادارے پل پل کی خبریں حکمران وقت کو دیتے ہیں اور صرف اس وقت کی نہیں اگلے چھ مہینے آٹھ مہینے سال کا فورکاست جو ہے وہ ہر حکمران کے پاس ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ وہ ریاستی اداروں پر انحصار کرے اس کا اپنا ہاتھ جو ہے وہ عوام کی نفس پہ ہونا چاہیے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہاں اس کی عوام کس جگہ تکلیف میں ہیں ان کو یہ یاد دہانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ وزیراعظم ہے وہ وزیراعظم ہے ظاہر ہے جب وہاں بیٹھے میں اس منصب پر وہ وزیراعظم ہے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہم صرف کل کی اگر واقعات کا ایک چھوٹا سا جائزہ لے لیں میں آپ کو فرانس کے صدر کے کال سے لے کے انڈیا کے خطوط اور اس کے بعد یہ کل کرتارپور تک لمبا ایک بحث ہو جائے گی اگر ہم کل کی بات لے لیں کل آپ نے ستر سال بعد ایک وہ کام کیا جو آج سے پہلے باقی لیڈران جب کہتے رہے تو وہ کام ان کے گلے پڑتا رہا ان کو سیکیورٹی رسک کہا گیا ان کو اس پر ان کی حبل وطنی پر سوال اٹھائے گئے لیکن کل ایک کام ہو گیا آپ نے ایک امن کی طرح پہلا قدم اٹھایا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اور آپ نے یہ سمجھا یہ سوچا کہیں ظاہر ہے بیٹھ کر اس پہ کوئی سٹریٹیجک تھنکنگ ہوئی ہوگی کہ اس کام کرنے کے ایوز جو ہے کیا انڈیا آپ کو اس ریجن میں اور دنیا میں امن کی فاختہ بننے کا عزاز حاصل کرنے دے گا کیا یہ ہم نے جو کل کام کیا ہے اس کے بدلے میں چند گھنٹوں کے اندر اندر انڈیا سے ہمیں زوردار تھپڑ واپس نہیں ملا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ نہیں لینا چاہیے تھا کہ آج تک آپ کے ہر پیس انیشیٹیف جس کو آپ پیس انیشیٹیف کہتے ہیں اس کے جواب میں ان کا کیا رد عمل آیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ نفجوت صدو نے کہا کہ وہ ایک تاریخ کے پنوں میں خان صاحب کا نام لکھا جائے گا ضرور لکھا جائے گا لیکن کشمیر میں بھی ایک تاریخ رکم ہو رہی ہے وہاں جب تاریخ لکھی جائے گی تو کیا لکھا جائے گا کہ وہاں جب خون بہ رہا تھا اور کچھ دن پہلے ہی وہاں شہادتیں ہوئی تھی کچھ گھنٹے پہلے شہادتیں ہوئی تھی تو ہم کیا کر رہے تھے مجھے بتائیں وہاں بھی ایک تاریخ رکھی جائے گی ان پنوں میں بھی کچھ نہ کچھ ذکر ہوگا اب بات رسل یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کے زمانے میں جاجیب گاندی صاحب آئے تھے تو کشمیر ہاؤس کا بورڈ اتارا گیا تھا کہیں سے اور اس پر شور مچا تھا یاد ہوگا آپ کو آج ہم نے وہاں بیٹھ کے دیواریں گرانے کی بات کر دی ہم نے وہاں بیٹھ کر مطلب یہ سب کچھ بھولنے کی بات کر دی ہم نے وہاں کشمیریوں کے خون کو بھولا دیا مجھے بتائیے اس پر کوئی شور نہیں مچنا چاہیے آج سے پہلے یہی بات ہوتی تھی تو اس کا کیا جواب ہوتا تھا اور آج کیا ایسا ہوا کہ آپ نے چند گھنٹوں کی بھی سٹریٹیجک پلاننگ نہیں کی چند گھنٹوں کا بھی آپ کو نہیں سمجھایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے آپ کے خطوط کے جواب میں وہ اسی قسم کا جواب دے چکے تھے لیکن یہ سب کو پسے پوشٹ ڈال دیا گیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ شاید ان کے تجمعان یہاں بیٹھے ہیں افتخار دورانی صاحب بتا سکیں گے کہ اس میں ہمیں اتنی اجلت کی کیا ضرورت تھی وہاں ایک الیکشن ہونے والا ہے الیکشن کی بنیاد وہاں پاکستان کی مخالفت اور پاکستان دشمن ہی ہوتی ہے اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر پینگے بڑھائیں گے دیوارے گرائیں گے اور امن کی باتیں کریں گے تو الیکشن کون لڑے گا آپ کو کیا یہ نہیں پتا کہ موڈی سرکار نے ہر صورت وہاں الیکشن جیتنا ہے اور آپ کو کیا امیر تھی اتنی بھائی چارے کی کہ آپ نے یہ سب کچھ کر دیا بغیر سوچے اور اب جو بات میں کہنا چاہتی ہیں شاید مجھے کہنی نہیں چاہیے مگر ہم نے وہاں اچھا ایک پیغام دیا بھارت کے سکھوں کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں خاموش رہیں گے وہ اس کے جواب میں ہمیں کوئی پیغام نہیں وہاں اس وقت کیا بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ہم نے اشتیال دلایا ہے یا ہم نے وہاں سیپریٹس موومنٹ ہے اس پہ تیل ڈالا ہے آپ آگے کی بات کیجئے ہمیں سمجھائیے کہ اگر وہاں سے جواب آتا ہے تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے یہ افتخار صاحب سے ضرور پوچھیں گے لیکن ایک اور بات بھی کہ اس فیصلے سے پہلے اگر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لیا جاتا تو وہ بھی بہت اچھا تھا اس سے پہلے کہ میں خوشبک شجاعت کی طرف آؤں ایک چھوٹے لیتا ہوں بہت چھوٹا سا پھر واپس آتا ہوں ایک چھوٹا سا پھر واپس آتا ہے بھی ہیں آج کا ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا سٹیٹمنٹ پرائیمنیسٹر کا اور باقی ان کے جو لوگ تھے میری سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ ان کے جو ایک ایڈوائزر صاحب آئے ان کی کیا ضرورت تھی آنی کی اور جس طرح انہوں نے شروع میں پروگرامز کو بتا نہیں کیا نام تھا ان کا ارشاد something جس طرح انہوں نے پیش کیا اس سے تو لگ رہا آتا ہے کہ سو دن پورا فلوپس ہو گیا ہے لیکن پرائیمنیسٹر جب کھڑے ہوئے تو کچھ سمجھ میں آیا کیا کہیں گی آپ نہیں انہوں نے بلکہ ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا آتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں آپ لوگ سب بہت بور ہوں گے لیکن پھر پرائیمنیسٹر صاحب آ کر اور اس کا عزالہ کر دیں گے تو وہ عزالہ واقعی کیا ہے انہوں نے یا نہیں کیا اسد عمر صاحب نے عزالہ کیا پھر شامرمد قریشی صاحب نہیں تو بڑی زبردست تقریریں ہو گئی تھی نہیں انہوں نے پھر جو کچھ کہا وہ ذرا دل لگتی بات بھی تھی اچھی بھی تھی حالانکہ اسد عمر صاحب نے جو کرکٹ کا حوالہ دیا اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے لیکن دیکھیں میں یہاں یہ کہوں ہوں اگر آپ آج کے دن کے حوالے سے پوچھیں ایک تو یہ کہ یہ ایسے یہ جیسے کسی سٹوڈنٹ سے آپ کہیں کہ وہ اپنے جیسے ہی وہ داخل ہو کسی کلاس میں تین مہینے میں فائنل اگزیم دے کر اور ریزلٹ بتائے کہ اے پلس آئے کہ بی پلس آئے دوسری بات یہ کہ بہت اچھی بات ہے کہ عمران صاحب نے خود اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے آپ اس کی تو داد دے دیں یعنی کس نے کہا آج تک کسی نے کہا ستر سال سے میں نے تو نہیں سنا کیا آئے گی ہم بتائیں گے ہم کیا کر رہے ہیں آپ اس کو معصومیت بھی کہہ سکتے ہیں سادگی بھی کہہ سکتے ہیں غیر سیاسی قسم کی بات بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہوا کہ بہت سی چیزیں وہ اپنی سادگی میں کہہ جاتے ہیں لیکن یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ پرائم نیسٹر ہیں وہ سادگی میں کہہ جاتے ہیں جو ان کے گلے پڑ جاتی ہیں لیکن جہاں تک دیکھئے اپوزیشن کا تعلق یقین ہے اس کا کام یہ ہے کہ ان باتوں میں جتنے کیڑے نکال سکتے ہیں وہ نکالیں اور انہیں کرنا آپ کو کیا ملا آج کوئی پلاننگ ملی میں یہ سمجھتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں دیکھیں انہوں نے ایک سٹریٹیجی دی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے پلاننگ بھی کی سو دن کم ہیں ستر سالہ دکھ اور درد اور دھول اور مٹی کو دھونے کے لیے انہوں نے آج جو صاف بات کہہ دی جو دو چیز ہیں جو عوام تک پہنچ گئیں ایک تو یہ کہ کرپشن پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں یہ آج پھر انہوں نے جتا دیا ہے اور جب کرپشن ختم ہوگا تو قربت بھی ختم ہوگی تو پھر لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہوگی دوسری بات یہ کہ انہوں نے آج اپنی تفصیلی تقریر میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ عوام سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر چکے ہیں اور عوام اور عام آدمی کا جو معاملہ ہے یا عام آدمی کے مسائل نہیں ہے عوام تو عرب پتی بھی ہے نا آپ دیکھیں نا وہ شخص جس کو ایک لفظ اردو کا بولنا نہیں آتا تھا آج وہ کٹا اور پھر نہیں کیا کیا لفظ بول رہے تھے جو عام ہمارے جو سٹوڈنٹ سے وہ بھی نہیں بول پاتے اور یہ کہ انہوں نے جو گفتگو کی اس میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے ذاتی طور پر میں کبھی میں کہوں گی کہ ان کی نیت صاف ہے وہ اچھی نیت سے کام کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم مسلمان ہیں اور دین ہمارا پکا ہے تو ہم جانتے ہیں عامال کا انحصار نیت پہ ہے اگر ان کی نیت اچھی ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں آج وہ سٹریٹیجی دے رہے ہیں پلان بتا رہے ہیں پہ کیا ضرورت تھی ہوں کوئی کہہ نہیں کی کہ سو دن میں میں آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاؤں آ بیل مجھے مار غلطی تو نہیں نہیں میں سمجھے انہوں نے بہت اچھا کیا ایک نیا ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کیا اور آج انہوں نے ایک اور آگے بات کہہ دی انہوں نے کہا چھے مہینے بعد بھی ہم آپ کو کار کر دی ہی بتائیں گے تو اس طرح اگر دیکھا جائے میں کیونکہ اسکول رن کرتی ہوں تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر میں اپنی ٹیچر سے کہوں کہ چھے مہینے بعد بچوں کا جو ریزلٹ ہے وہ ہی تمہارا سیسمنٹ ہوگا تو وہ سب کی سب زیادہ کام کریں گی نہ محنت کریں گی انہوں نے اپنے وزراء کو بھی میسیج دیا ہے اس طرح سے سو دن کا منہ دی آتا یہاں روکوں گا ہے یہ کہ سو دن کا منہ دیا تھا مجھے تو کسی وزراء کی ماں سوائے چند وزراء کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ٹورزم پہ انہوں نے بات کی قانون پہ بڑی زبردست بات کی آئی ٹی پہ بات کی فورن پالیسی پہ تو باقی وزراء تو کچھ سامنے ہیں ہی نہیں نہ کوئی ان کی کار کردگی ہے نہ کچھ ہے تو یہ پھر فارغ کریں ان کو اور دوسروں کو سو دن میں فارغ کرنا تو انہوں نے بھی جلد بازی سے کہہ دیا یہ کیفے ہو سکتا ہے آپ کی کار کردگی ہے ابھی آپ اپنے اپنی سیٹ پر آکے بیٹھے ٹائم لگتا ہے لیکن ہاں جو یہ کہہ رہے ہیں اپنے اپوزیشن والے ان کا کہنا یہاں حق بجانب ہے کہ بہت سی باتیں جلد بازی میں جذبات میں آپ ایسی نہ کریں بہت سمل کے بات کرنا ہے بہت سمل کے بولنا ہے کیونکہ آپ ایک ایسے عہدے پر ہیں اور کیونکہ وہ وزیراعظم کے عہدے پر ہیں تو لوگ ان کو زیادہ اب یہ ایسی ہے دیکھیں میں یہ پانی پی رہی ہونا آپ اس کو ابھی لیبورٹری میں لے جائیں اس پانی کو بوٹل کا پانی ہے اس کو لیبورٹری میں رکھ دیں اس کے ایک قطرے کے اندر ہزاروں جراسیم آپ کو نظر آ جائیں گے تو آپ اتنا آئی گلاس لگا کے دیکھیں تو ہر شخص میں کوئی نہ کوئی آپ کو اور ہر کام میں اور ہر بیان میں آپ کو خامیہ نظر آئیں گی لیکن اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں مجموعی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ کارگردگی سیٹسپیکٹری ہے کار کردیگی ابھی اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہی ہے وہ جو کہہ رہی ہیں دیکھیں انہوں نے کہا ابھی ہماری فائزہ نے کہ وہ جو ایڈ آیا ہے اس میں سادھا صفحہ ہے اور اس پہ لکھا ہے کہ کام جاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نہیں تو آج انہوں نے بتایا کہ چونتیس حدف تھے جس میں سے اٹھارہ کام ہیاں آٹھارہ مکمل ہو گئے سولہ پہ کام جاری ہے تو وہ اٹھارہ حدف آپ سمجھتی ہیں اگر وہ اٹھارہ حدف بھی میں اپنے بتاتے ہیں صبح ہو جاتی وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا میں ذرا مائزہ کی طرف جاتا ہوں پہلے ان سے پوچھ لیتا ہوں مائزہ آپ مانے ہیں نہ مانے ایک چیز جو آج نظر آئی ہے وہ پہلے کے پرائیم منسٹر میں شاید ہم نے نہیں دیکھی ہو سکتا ہے آپ اس پہ اختلاف رکھیں اور وہ ہے کہ پرائیم منسٹر کا عام آدمی کے مسائل سے کسان سے مزدور سے نوکری پیشہ لوگوں سے ان کے مسائل سے جس طرح وزیر آزم کی نہ صرف آگائی ہے بلکہ وہ آزم اٹھائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے چاہے اس کے لیے ان کو کتنے ہی ٹائم ملے دو چیز پر انہوں نے ڈیریکشن دیئے جو نظر آئی ایک غربت پہ اور ایک کرپشن پہ کیا کہیں گی ڈیریکشن دیئے یا لیکچر دیئے ایک لیدر ایک ٹیچر بھی ہوتا ہے ہم آپ سے پسکہ چاہتے ہیں کیا ہے یہ ڈیریکشن there is a big difference between direction and lecture lecture وہ دیتے رہے ہیں پانچ سال جب ہماری حکومت تھی اس وقت اور یوٹن بھی لیتے رہے ہیں جھوٹ بھی بولتے رہے ہیں I'm sorry یوٹن کو میں جھوٹی کہوں گی بکہ اب تو وہ یوٹنز کو یوٹنز بھی نہیں کہتے بات سیدھی سی ہے غریب لوگوں کے لیے جو ابھی بات کی گئی پلوشہ نے بھی کی اگر آپ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی بات نہیں کرنا چاہتی یہ ایک فیکٹ ہے کہ غریب انسان کے لیے جو پیٹرول کی پرائس تھی یا گیس کی پرائس تھی یہ دیگر پرائس تھی عام آدمی کے استعمال کی چیزوں کی وہ ساری جو ہیں انفلیشن کی وجہ سے اوپر گئی ہیں کیا یہ کارکردگی ہے سو دنوں کی یا یہ کارکردگی ہے کہ جو ہے فورن پالسی میں آپ عوام کو اعتماد میں نہیں لیتے پارلمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتے کیا یہ پراغرس ہے کہ آپ اپنی ساری پرائی منسٹر آپ اپنی پرائی منسٹرشپ کو جو ہے اپنی وائف کو کریڈٹ دے دیں اپنی پرائی منسٹرشپ کا آپ کے فائننس منسٹر آئے ہیں تقریر کرنے کے لیے اچیومنٹس بتانے کے لیے پورا گھنٹہ انہوں نے جو ہے وہ لیکچر دیا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر اچیومنٹس ابھی ہیں ہی نہیں تو آپ سیلبریٹ کیا کر رہے ہیں what are you سیلبریٹنگ اتنا خرچہ ہو گیا آج اتنے لوگ آئے عوام سننے آئی اپنے پرائی منسٹر سیلیکٹ کو کہ کیا آج ہمیں وہ توفہ دینے لگے ہیں جو پہلے نہیں دے رہے تھے ہسو دنوں میں تو ان کو آج کیا ملا ایک اور لیکچر تو مجھے یہ بتا دیں اور پھر جو ابھی بات کی پلوشہ نے بھی بات کی کہ وہ جو چائنیز کاؤنسلیٹ پہ اتنا بڑا اٹیک ہوا آپ نہ پارلیمنٹ میں آئے نہ آپ نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا آپ نے کہا اگلے دن آپ نے وہ کرتار پر والا جو ہے وہ پروگرام بنا لیا اور یہ بھی انڈیا نے کہا پاکستان نے کہا کہ اس میں شاید انڈیا بھی انوالڈ ہے تو آپ کر کیا رہے ہیں آپ کی سنس آف ڈائریکشن کیا ہے مجھے تو اس میں کوئی سمجھ نہیں آرہی پچاس لاکھ آپ نے نوکریاں دینی ہے پچاس لاکھ شاید آپ نے گھر دینے پتہ نہیں کتنی نوکریاں دینی ہے اس کا کوئی پروگرام کوئی پلان دانیش صاحب اگر میں آپ کو شباز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں میں نے ان کے ساتھ کام کیا اگر وہ سو دن کہتے تو میں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کہہ سکتی ہوں کہ اگر وہ سو دن کی ڈیڈ لائن دیتے تو سو دن میں کچھ نہ کچھ وہ کر کے ضرور دکھاتے یہ جو خالی لیکچرز ہوتے ہیں ان لیکچرز سے عوام ایک سال شاید آپ کے ساتھ رہے یا آپ کے ساتھ سیٹسفائیڈ رہے دو سال رہے لیکن جو انہوں نے پشاور کا حال کر دی ہے اس کے بعد پلٹکل انٹیفیرنس کا یہ حال ہے بزدار صاحب کا جو ڈی جی خان میں وہ جو ڈی پیو کا معاملہ ہوا تھا اس میں کیا ہوا تھا وہ آپ کو پتا ہے اگر جو ہے کوئی کسی قسم کی پلٹکل انٹیفیرنس ہونی ہو بیوروکریٹس جو ہیں وہ تنگ ہیں کیونکہ جو ہے ہر ڈی پیو ڈی سیو کو کہا جا ہے کہ ڈی سیو کی چیئر پہ بیٹھ جا جا کے تو بات تو سیدھی سی ہے پلٹکل انٹیفیرنس بھی ہے جو ہے جمہوریت پسند بلکل نہیں ہے امران خان صاحب باتشاہت پسند ہیں باتشاہت اس لیے کہ پارلیمنٹ میں وہ آنا پسند نہیں کرتے پارلیمنٹ کو وہ کانفیڈنس میں لینا پسند نہیں کرتے لاؤ ان آرڈر سیچویشن خراب ہے آپ کے منسٹر جو ہیں وہ چائنیز کاؤنسلٹ میں کود پڑتے ہیں اور وہ ہیرو بننا چاہتے ہیں کوئی جو ہے فائنس منسٹر بتا نہیں ہمیں کس دنیا میں لے کے جانا چاہتا ہے اصل ریالیٹی کوئی بتانا نہیں چاہتا سارا کچھ شو آف ہیں ٹھیک 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 ہے میں آتا ہوں افتخار صاحب آپ نے بات سنی ہے اس پر آپ کو جواب دینا ہے لیکن میں اس پر کرپشن اور ہمیں تو کرپشن پہ اور اس کے اوپر بڑی غربت پہ بڑی واضح دانی صاحب ایم سوری دانی صاحب ایک چیز کرپشن پہ بڑی بڑی امپورٹنٹ میں نے کہنی تھی ابھی کرپشن کی بات کرتے ہیں ایک تو میں بہت اس چیز سے ڈس اگری کرتی ہوں کہ جس ملک میں جاتے ہیں وہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں کرپشن 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 کر کے آخر آپ کا ملک ہے اگر کرپشن کو ارائیڈکیٹ کرنا ہے تو اپنے ملک میں آکے اس پرابلم کو ڈسکس کریں باہر کے ملکوں میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تھی زیادہ کرپشن ہے دوسری بات یہ ہے اپتخار صاحب بڑے سوالات ہو گئے میں کچھ نہیں کرتا کرپشن کی بات کرتے ہیں تو آج علیمہ خان کی جو کرپشن ہے اس کے بارے میں منچن کرتے ہیں آج اتنا بڑا ہال تھا اتنے لوگ تھے انہیں کہنا چاہیے تھا میں اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں کرپشن کی ارائیڈکیشن وہ ایکچولی کوٹ میں چلا گیا ہے نا کیس اسی لیے جی افتخار صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں مائزہ امید کے لیے میرے مشروع ہے کہ ایک نیا سکرپٹ اکھوالیں آپ کا میڈیا ڈپارٹمنٹ ڈڈ ہے آپ کے پاس اس وقت گفتگو کے لیے کوئی پوائنٹ نہیں ہے نئے لوگ اکٹھے کریں جو پروپیگنڈا اچھا کر سکے ہیں یہ جو نیریٹیو آپ دینے کی کوشش کریں یہ پٹ چکا ہے یہ خیبر پختون خواہ میں پانچ سال یہ کہتے رہے کیا درہ نیا خیبر پختون خواہ ان کا جو ابھی بیل پہ جو پھر رہے ہیں ان کے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ایک جو اس وقت جیل میں ہے نائب کے پاس ہے وہ کہتے تھے مجھے نظر نہیں آیا کیا کیا امران خان نے یہاں پہ آکے پشاور کھوٹ دی ہے انہوں نے وہاں پہ دو تائی اکسریت دے دی لوگوں نے ڈاغ صاحب ان کو سمجھے نہیں آئے نہیں پاکستان تبدیل ہو گیا اور ابھی تک یہ اسی چکر میں ہے کہ ہم بڑا ہیٹ پہن کے جوتے پہن کے لوگوں کو ایکشن دکھائیں گے یہاں پہ پاکستان تبدیل ہو گیا ہے آپ نے عوام کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے لیے کیسے اچھا سوچ سکتے ہیں یہ گفتگو پرانی ہے سب عوام کو پتا ہے کہ یہ سارے کرزے انہوں نے لیے ہیں کرپشن انہوں نے کی ہوئی ہے یہ پیسے منی لانڈر ہوئے انہوں نے کی ہیں اپنے کیسز کا جواب دے نہیں سکتے آج دھائی سال سے ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک سوال دو سوال کے جواب نہیں دے سکے پیسے آئے کہاں سے اور گئے کیسے ہیں یہ جواب یہ دے دے سکے ہیں یہاں پہ گفتو کرتے ہیں ایک جو حکومت آئی ہے جس نے آکے اس کی نظام کی درستگی کے لیے کام شروع کیا جو انہوں نے خراب کیا چالیس پچاس سال یہاں پہ کوئی دودھ اور شہد کی نیریں یہ نہیں بہا رہے تھے یہاں پہ یہ ڈالر جو ایک سو پچیس روائے کا تھا تحریک انصاف نہیں لے کے آیا اور نہ ہی پیٹرول نوے روائے تک تحریک انصاف لے کے آئی ہے نہ ہی یہ کرزے جو ہیں تیس ہزار ارب تحریک انصاف لے کے آئی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں یہی کر کے گئے ہوئے ہیں تو اگر یہ سارا جن کے درد جو ابھی جاگ رہے غریب کے لیے تو یہ اس وقت سوچ لیتے تو جب ان کے پاس آئی ہیں ساٹھ روائے کا ڈالر تھا ایک سو پچیس روائے پہ کون لے کے گیا یہ لوگ لے کے گئے تو ان کا دل کا درد اس وقت کیوں نہیں جاگا جی جب یہ پیٹرول جو ہے سستہ تھا پوری دنیا میں پیٹرول سستہ تھا ان کی حکومت میں اس وقت انہوں نے کونسی دودھ اور شہد کی نیریں بہا دی تھی یہ جو کرزہ تھا ان کو جو دیا چودہ ہزار تیرہ ہزار ارب سے دیا اس وقت ان کے دل میں درد کیوں نہیں آیا مجھے گفتگو کرنے ہیں مجھے گفتگو کرنے ہیں پھر آپ جواب دے دیجئے گا اس وقت ایشو یہ ہے ان کا میڈیا دپارٹمنٹ ہو گیا اس کے پاس کوئی نیرٹیو ہے نہیں ایک سٹینڈڈ گفتگو کرے گے جی اور یوں ٹرن ہے تو جھوٹ ہو جاتا ہے یہ ان کے پاس سبجکت ہے گفتگو کچھ کہیں گے سر بڑا کوئیسٹن اٹھا ہے کوریڈور پہ آپ کا کمنٹ ضرور چاہوں گا دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو جو ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے کسی پارٹی کے ساتھ تو ان کے اس وقت کی بات تھی دنیا جو ہے بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور وزیر عاظب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کشمیر کا ایشو اڈریس کیا اور اگر کسی نے وزیر خارجہ کی آج کی تقریب نہیں سنی ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پانچ فیبرری سے پہلے تمام پارٹیز کو انہوں نے مدعو کیا کہ ہم کشمیر دے ہر دنیا کے ملک میں منائیں گے تاکہ ان کے ساتھ ایک زیادتی ہو سکے کیونکہ انہوں نے وزیر خارجہ نہیں لگایا ہوتا چار ساڑے چار سال تو ان کو علم نہیں ہے اور باقی ڈریکشن جو ہے اس کی جو پالیسی تھی انڈیا کی وہ آپ کی آئیسولیشن کی پالیسی تھی کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کیا جائے آپ نے اس کو ریورس کر دیا تو دنیا میں کس کو نہیں پتا تھا کہ بھارت میں ایکشن ہو رہے ہیں یہ تو ہمیں کوئی نئی بات بتا رہے ہیں اور مودی جو ہے انٹی مسلمان ہیں وہ انٹی اس کی سنٹیمنٹ ہائے ہیں یہ کس کو نہیں پتا یہ تو آپ کسی آئی آئر کے سٹون سے پوچھیں کو بتا دے گا کوئی اخبار پڑھنے والا بندہ ہی بتا دے گا آپ سوچتے ہیں بڑا سوچتے ہیں اپنے سوال میں انہوں نے جواب دے دیا کہ آپ انہوں نے کہا کہ انہوں نے انسٹیگیٹ کر دیا ہے آپ بڑی چیز سوچتے ہیں اچھے طریقے سے سوچتے ہیں اور اپرچونٹی کو کیش کرتے ہیں ہم نے اپرچونٹی کو کیش کیا اس کی پیچھے بڑا ویجن تھا سوچا گیا تھا پارلیمنٹ کو بھی اس میں ہم شامل کر لیں گے ان کو بتا دیں گے کیا ہوگا آپ جو ہے بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں بہترین طریقے سے کام ہو رہا ہے اور اچھے جنانے والے انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے لیکن ایک چیز جو ہے جو خوشبک صاحبہ نے بھی کہا کہ کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمیں جا کے مائزہ صاحبہ نے کہا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ انیس بھی صدی نہیں ہیں کرپشن انڈیکس پہ ایک سوٹالیس نمبر پہ ہیں عمران خان بولے نہ بولے پوری دنیا کو بتا ہے کسٹ اور ڈوئنگ بزنس پہ مریئر سنے کسٹ اور ڈوئنگ بزنس پہ ایک سو چھتیس نمبر پہ ہیں میں نے تو آج دانہ طور پہ کہ اہلیمہ خان صاحب کی پرپٹی نکلی ہے مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں گھر سے شروع کریں کرپشن کو ختم کرنا پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں نا جی وہ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں اگر وزیر گھر سے کرپشن شروع ختم کریں خوشبک خوشبک شدہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کرپشن کرپشن ختم کرنے کرپشن اپنے گھر سے شروع کریں آپ کے گھر میں پکنی دیں دبائی میں پوائنٹ اپوٹیو لے لیتے ہیں مائزہ سے بات کرا لیں مائزہ سے بات کرا لیں ابتخار صاحب مائزہ کو بات کرا لیں آپ سے یہ کہہ رہے ہیں مائزہ سے بات کرا لیں میں نے جواب نہیں دینا چلیں چلیں آپ میں سوال کر لیتا ہوں کہ وہ کہہ رہی نہیں سر یہ کیا بات میں نے ان کی بات انٹرپٹ کی ہے میں تو سب کی بات سنی ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح صحیح آپ بولیں میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں بولیں نہیں نہیں وہ ٹی وی جو دیکھ رہا ہے بچارہ وہ سوچتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ اس در ٹی وی بے آگے صحیح صحیح بات ہے چلیں میں ایک بریک پہ جاتا ہوں پھر بریک کے بعد واپس آتا ہوں لے لیتا ہوں چھوڑے زب بریک موسیقی ویلکم بیک پلوشہ خان انہوں نے پرائم نیسٹر نے چھوڑیس ملکوں میں تقریباً گیارہ عرب ڈالر کا معلوم کر آئے کہ یہ پیسہ پڑا ہوا ہے اللیگل اور اقامہ کا بھی ذکر کیا ہونے کہا ہے کہ اقامہ کے حوالے سے ان کو انفارمیشن نہیں مل تین سو پچھتر عرب روپے کا جالی ایکاؤنٹس کا بھی ایف آئیے کے حوالے سے ذکر کیا تو کرپشن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ نیب پہ تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں فائیے جو ہے اس کو ہم مزید فعال کر رہے ہیں اور کرپشن پہ ہمیں ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں کرپشن پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ جی مائزہ کا ایک سوال ہے کہ بھئی اگر کرپشن پہ ہے تو آپ ان کا نام لیتی ہیں علیمہ خان کا جو اس کے حوالے سے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کوٹ میں کیس ہے تو اس پر کوئی ریمارکس آنا چاہیے تھا پرائیم میسٹر کو دینا چاہیے تھا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ نے پتہ نہیں کتنا بھی مجھے یاد نہیں ابھی آپ نے کتنا بڑا مجھے ایک اماؤنٹ دیا ہے جو کہ انہوں نے فوراں کنٹریز میں ایڈنٹیفائی کیا گیارہ عرب ڈالر گیارہ عرب ڈالر آچھا گیارہ عرب ڈالر اور یہ بھی کنفرمٹ ہے کہ گیارہ عرب جو ہیں یہ تمام جو ہیں یہ چھوڑی اور کرپشن کی کمائی ہے دوسری بات یہ ہے لیکن یہ نہیں پتہ کس کے ہیں یہ نہیں پتہ کس کا ہے چلے اب یہ تو بہت بڑا سوال ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت وجود میں آئی تھی تب ایک فکر ہمیں دس عرب روزانہ کا حکومت کو سو دن مقمل ہوئے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنے ریزولف کے باوجود ہمیں دس عرب روزانہ کو جو منی لانڈر ہو رہا تھا گر اس کو روک پاتے تو آج ہمارے ملکی خزانے میں ایک ہزار عرب روپے کا تو نکلا نا تین سو پیشتر وہ کہہ رہے تین سو پیشتر عرب روپے جالی ایک آنٹ سے جو نکلے ہیں پالودا والی سے اور دیکھئے حکومت کا کام میں نے پہلے بھی کہا کہ صرف اعلانات کرنا نہیں ہوتا اقدامات کرنا ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے جتنے سپوکس پرسنز ہیں وہ حکومت کی کارکردگی اور حکومت کے مسائل پر گفتگو کر سکتے ہیں اور نیپ کے سپوکس پرسنز نہیں بن سکتے نہ وہ ایف آئی اے کے سپوکس پرسنز یہ تمام چیزیں اداروں کا کام ہیں اور اداروں کے پاس اگر یہ ثبوت ہے تو ان کو بلکل صبح سے پہلے ان لوگوں کو پکڑ لینا چاہیے بات اصل یہ ہے کہ میڈیا پر پیٹ کر اگر ہم ایک ٹرائل کریں گے تو اس سے پہلے یہ کوشش سیف و رحمان صاحب نے بھی کی جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا وہ سیف و رحمان صاحب ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے کہ انہوں نے پھر جا کر کس طریقے سے معافی مانگی آسر زداری صاحب کے پاس اگر آپ کے پاس یہ تمام ثبوت موجود ہیں تو جن لوگوں پر الزامات ہیں انہیں پیش کریں انہیں پکڑیں عدالتوں میں لے جائیں ان کو سزائیں دلوائیں یا پھر آپ ان عدالتوں کو تعلی لگا دیں دونوں میں سے ایک کام ہو سکتے نا یا پھر اس طرح کریں کہ ہم میڈیا پر بیٹھ کر ہم یہ ٹرائل کریں اور میڈیا پر ہم سزائیں دے دیں عدالتوں کو بند کر دیں اب یہ دونوں کام ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے بلکل آپ کرپشن کو پکڑیے لیکن اپنے دائیں بائے بھی ہاتھ ماریں یہاں بھی دیکھیں کہ کون بیٹھا ہے چوری کا کھورا کہاں جاتا ہے کہاں سے ملتا ہے یہ سراخ آپ کو دیکھئے ہم مدینہ کی ریاست کی بہت بات کرتے ہیں میں بھی کہتی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست کا تو یہ حصول تھا کہ پتھر وہ سب سے پہلا اٹھائے گا جس نے خود گناہ نہ کیا جس پہ خود کوئی الزام نہ تو لہٰذا اگر آپ پہلا پتھر اٹھانا چاہتے ہیں اور مارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی صفوں میں تلاش کریں کون چور ہے اور اگر وہاں سے آپ صفائی شروع کرتے ہیں تو بلکل پھر کسی کو حق نہیں پھر آپ سب کو پکڑ کے ٹنگا دیں مگر صرف اعلانات کرنا صرف روزانہ آکے میڈیا پہ جو ہے بدنامی کرنا یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے کچھ حاصل یہ پہلے بھی یہ ایکسپیرمنٹ پہلے اس ملک میں ہو چکا ہے اور بہت بری طرح فیل ہوا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا نینانوے ہوا اور بعد میں پارٹیز نے ریلائز کیا کہ یہ چلنج جو ہے یہ کہیں جانے والا نہیں لہٰذا اگر کوئی ثبوت ہیں تو ان ثبوتوں کو آپ صبح سے پہلے عدالتوں میں پیش کریں اور پکڑ کے ہمارے سامنے دکھائیں اور پھر دیکھیں کہ پھر قوم کو آپ دکھائیں کہ آپ کرپشن کے کس طرح خراف ہیں لیکن آپ اگر چوری کا کھورا کہیں جاتا ہے آپ کے اپنے گھر بھی جاتا ہے تو ریاست مدینہ میں تو رسول پاک نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بی بی فاطمہ بھی کسی وہ بھی چوری میں کے الزاب میں آتی تو بخدا ان کا ہاتھ بھی وہ کٹنے کا حکم دیتی تو پھر ریاست مدینہ کے حصول اپنانے ہیں تو پھر بات تو وہ ہی ہونی چاہیے میڈیا ٹرائل نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں آگے چل کے بات کروں گا آپ کیا کہیں گی اس کے اوپر میں تراصل آپ سے ہیلت اور ایڈوکیشن پہ آنا چاہتا ہوں ہیلت اور ایڈوکیشن پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آئے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ صوبائی مسئلہ بنا دیا گیا ہے فیڈل میں جو کچھ ہے فیڈل کے منسٹروں نے تو کچھ بھی نہیں دیا صرف یہ کہے کہ ایک پالیسی آ جائے گی اور پناہ گیا ٹھیک ہے لیکن تین صوبوں میں تو انہی کی حکومت تقریباً چل رہی ہے ایسے تو نہیں کہا جا سکتا اگر صوبوں میں بھی ہے لیکن میں نے کچھ عرصے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جب شروعات میں تقریریں کی تھی تو ان کا ایک جملہ ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ اگر میں آؤں گا تو تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دوں گا اور ان کی اس تعلیمی ایمرجنسی کا ہمیں آج تک انتظار ہے کیونکہ اگر پاکستان کی قسمت بدلنا ہے اس کی تقدیر بدلنا ہے تو آپ کو تعلیم پہ کام کرنا پڑے گا جن نوجوانوں کا وہ آج ذکر کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے خطے میں ہمارا مل جو ہے وہ پھل پھول سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے ہم ان کے لئے کیا کر رہے ہیں میں مانتی ہوں ان کے پاس دماغ میں ان کے ذہن میں بہت سی باتیں ہوں گی وہ بہت اچھا سوچ بھی رہے ہوں گے لیکن حقیقت تیم اچھی نہیں ہے یہ دیکھیں اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تیم میں اگر آپ ان لوگوں کو شامل کر لیں گے جو جہاں جہاں سے بھی آئے ہوئے ہیں ان کے اپنے اپنے کہ اپنی سوچ کو لے کر انہیں آگے بڑھنا چاہیے انہوں نے کہا تھا نساب تعلیم میں ایک کر دوں گا سارے ملک میں کہا تھا نا جن صوبوں میں ان کا اختیار چلتا ہے وہاں تو کر دیں میں تو ان صوبوں کو ہی دیکھنے کیلئے انتظار میں بیٹھی ہوں کہ وہاں تعلیم کا میار کیا ہوگا میں تو یہ کہتی ہوں کہ جب انڈیا میں ایک انقلاب آسکتا ہے تعلیمی میدان میں تو پاکستان میں کیوں نہیں آسکتا اور کیوں نہیں ہم اس انقلاب کو لے کر آتے جو تعلیمی امرجنسی کے نام پر پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت کہا تھا جب وہ ایک ایمینے تھے انہیں کرنا چاہیے ان کے اختیار میں اور میں تو سمجھتی ہوں میں ان کی بیگم صاحبہ سے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ صبح شام آپ اپنے پرائم منسٹر شوہر کو یہ بھی یاد دلائیں کہ آپ نے تعلیمی امرجنسی کا ذکر کیا تھا آپ پرائم منسٹر ہیں اور آپ کو ریاست مدینہ میں ریاست مدینہ میں جو پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹارٹ کیا تھا وہ اقراب اسم ربک اللہ زی خلق پڑھو پڑھ کے تجھے پڑھنا ہے اللہ کے نام پہ تو یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے جو ریاست مدینہ کے نام سے سب سے پہلے آغاز ہی علم کے میدان میں ہونا چاہیے تعلیمی میدان میں ہونا چاہیے اس کے بعد تو دنیا آگے چلے گی ہم نے اگر دانی صاحب دنیا میں کہیں اگر اپنا نام خراب کیا اس کی وائد وجہی ہے ہم نے تعلیم پہ سیاست میں علچ کر سیاسی لیڈران نے بھی کوئی کام نہیں کیا ان کی اپنی علمی قابلیت کچھ نہیں تھی چلو بھئی ان پرائم منسٹر سے تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ قابل تعلیمی آفتہ شخص بات کر رہا ہے تو بھئی وہ اگر وہ بات کر رہا ہے اور اب انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارمڈ کیا ہے ماننا پڑے گا کہ یہ وہ عمران خان نہیں ہے جو آس سے بیس سال پہلی یا پندر سال پہلے کر رہا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارمڈ کیا ہے اپنے آپ کو گرومڈ کیا ہے وہ اپنے آپ کو شرعی معاملات کے معاملے میں تعلیمی معاملہ بڑا اپنے آپ کو سب چیزوں میں بہتر کر رہے ہیں تو کیوں نہ وہ اس بات کو یاد کریں نہیں تو پھر اب کس سے کہا جائے کہ انہیں یاد دلائے کہ انہوں نے تو آپ نے یاد دلا تو دیا ہے ان کی بیگم کے ذریعے کہ پہلے تو یہ کہ آپ پرائم منسٹر ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کو تعلیم پہ کیونکہ وقت بالکل کم ہے میں افتخار دورانی صاحب کے طرف ضرور آنا چاہوں گا کیونکہ ان کا تھوڑا سا ٹائم کٹ گیا تھا میں انہیں دینا چاہتا ہوں ابتخار دورانی صاحب آپ کے پاس ڈیڑھ منٹ ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور میں پھر تیس سیکنڈ مائزہ کو دوں گا کیا کہیں گے یہ ڈیڑھ منٹ پہ ان کو دے دیں جی میرا خال ان کو زیادہ گفتو ضرورت ہے شاید ونٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں نہیں نہیں کوئی اتراز نہیں کوئی بات نہیں بولے بولے نہیں نہیں آپ بولے آپ کو دیا سر چلیں اچھا ایک تو پہلی بات یہ کہ تعلیم کا ذکر انہوں نے وزیراعظم صاحب نے کیا انہوں نے بیسیکل جی سپیچ ہے جو میرا خالق ہے جو ہمارے تمام وردی جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں آج کے ٹاک شو میں انہوں نے چاہید پوری سنی نہیں ہے انہوں نے ریاست مدینہ سے شروع کی اور انہوں نے کہا کہ جو سوسائیٹی میں فرق ہے وہ دو چیزوں میں ہیں اور وہ سوسائیٹی کا فرق انہوں نے بتایا کہ جی ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس رحم اور احساس اور دوسرا انصاف تھا تو تیسری چیز جو انہوں نے گفتوک کی وہ تعلیم کی انہوں نے بات کی اور تعلیم کی اوپر انہیں یکسہ نظام تعلیم اور اس کے اوپر تمام جو آوٹر سکول بچے تھے ان کے لئے انہوں نے کہا شروع کرنا چاہیے جی 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 میں اسی طرف جا رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ جی اس وقت شفقت محمود صاحب نے بڑا اگزاوسٹی ورک کر دی ہے جو کہ انہوں نے پیس آن کر دی ہے کمیٹی یونیفارم سلیب آئے کی دی کہ اس کی وعی سے آپ کے کلاس سسٹم کریئٹ ہو گیا کہ مدارس ہیں گارمنٹ سکول ہیں اور پھر الیٹ کیلئے ایک سیگمنٹ آف سائیٹی کریئٹ ہو گیا اس کو کام کرنے کیلئے انہوں نے اس کی پر گفتگو کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وزیر آزم جو ہے لوگوں کے بڑے پسندیدہ ہیں اور کبھی کبھا لائٹر ٹون میں بھی گفتگو شروع کی جاتی ہے اس طرح مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ ایسی کیا جائے آپ ان کو مارجن دیں وہ بڑے فین فالوینگ ہے دنیا میں نہ کہ پاکستان میں اس چیز سے مجھے یقین ہے کہ لوگ جیلس ہوتے ہیں اس چیز سے لیکن وہ لوگوں کی دل کی دھڑکن ہے لوگ پسند کرتے ہیں ان کو ادھر جاتے ہیں لوگ ان سے ملتے ہیں تو وہ کمیونکیشن کے لیے کمیونکیشن تاکہ فیل کرے کہ وہ ان میں سے ہیں تو یہ ایسی گفتگو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن لکھی بھی لکھی بھی تقریر نہیں پڑتے بہت اچھی کبھی نہیں پڑتے مائزہ آپ کے پاس 30 مائزہ آپ کے پاس 30 سیکنڈ کیا کہیں گی میں یہ کہہ رہی تھی کہ تعلیم کی بات کرنے جو پچھلے پرائی منسٹر تھے اگر شفقت محمود صاحب کی بات کریں تو ان کا اگر حدود اسلام آباد تو اس میں پرائی منسٹر نواز شریف نے پی ایم ایڈوکیشن ری فارم پروگرام شروع کیا تھا اور وہ بڑا سکسیسفول ہوا تھا اور پورے اسلام آباد کے سکولوں کو ری سٹرکچر کیا گیا تھا اور ان کا نساب بھی بہتر کیا گیا تھا اور سکول بسز بھی پروائیڈ کی گئی تھی لڑکیوں کی علیدہ اور لڑکوں کی علیدہ سو اگر ہمیں ایسے پروگرام سامنے نظر آئے ایمپلیمنٹ ہوتے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ انکاریش ہوئیں گے لیکن میں ایک اور بات ضرور کروں گی کہ خاجہ آصف صاحب ایک یونیورسٹی کو اناگریٹ کر چکے تھے اس کو آج یا کل پھر اناگریٹ کیا گیا پی ٹی آئے کی طرف سے تو تعلیم کا تو یہ حال ہے کہ پچھلی اناگریٹ اگر ایسا ہے تو پھر تو زیادتی ہے تمام شرکہ وقت ختم ہو چاہتا ہے ڈاکٹر دانش کو اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی